برمحان جس کی سب سے خوبصورت دین ہے پرتوی پرتوی جس سے کئی پرکار کے ونسپتی جیو جنتوں کے ساتھ ساتھ مانو جاتی کا استطبط بھی جڑا ہوا ہے آج آدھونکتہ کی دوڑ میں انسان اتنا اندھا ہو چکا ہے کہ اسے صحیح اور غلط کا فرق نظر ہی نہیں آ رہا جس کی وجہ سے آج کا انسان کئی پرکار کے شاریرک دوش اور بیماریوں سے گھرتا جا رہا ہے ایسا نہیں ہے کہ انسان پرکارتی اور مانو شریر میں آ رہے اسمیں بدلاؤں کو سمجھ نہیں پا رہا آج کا مانو سماج اپنی ارجہ کو ان کاموں میں خرچ کر رہا ہے جس سے اس کا شاریرک وکاس ہونے کے بجائے اس کا پتن ہو رہا ہے جہاں آج سے سو سال پہلے انسان کی اوسطن آئیو سو سے ایک سو پچیس سال ہوتی تھی وہ آج گھٹ کر پچاس سے ساٹھ سال ہو گئی ہے جس کا سیدھا سیدھا سمبند آسانتولیت آہار سے ہے جو آج مانو جیون شیلی کا ایک حصہ بن گیا ہے اس سچ کو جاننے کے بعد ہمارے دل میں کئی سوال اٹھتے ہیں کیا پورے وشو کا آہار آسانتولیت ہو گیا ہے کیا اب انسان کی لمبی آئیو کی کامنا بس ایک سپنا ہے تو آپ کے ان سوالوں کا جواب ہے نہیں جی ہاں اس آدھنک یگ میں دنیا کا ایک ایسا کونہ بھی ہے جو آدھنکتہ کی دوڑ میں پیچھے ہونے کے باوجود بھی پچھلے تیس سال سے کسی بھی پرکار کے شاریرک کمزوریوں اور بیماریوں سے سرکشت ہے پر کیسے تو آپ کے سبھی سوالوں کا جواب ہمالے کی اونچے اور کٹھور پہاڑی علاقوں میں پنتنے والے اس جنگلی پھل میں چھپا ہوا ہے جس کو یہاں کے نواسی دیویے پھل مانتے ہیں جس کو سیبک تھورن کے نام سے جانا جاتا ہے اگر سیبک تھورن کے گڑوں کی بات کی جائے تو اس کا افحاص کافی پرانا ہے سیبک تھورن میں پائے جانے والے پوشٹک تتوں اور اس کے سیون سے ہونے والے چکتسا لابھوں کی جانکاری آج سے آٹھ سو عیسہ پورو لکھی گئی طبت کی پراشین چکتسا پستک سیبو یہ دن کے تیس پنوں میں درج ہے ہمارا پڑوسی ملک چین بھی سیبک تھورن کا اپیوگ لگ بھگ بارہ سو اسوی سے آئرویدی کوشدی کے روپ میں کرتا رہا ہے آج سیبک تھورن چین کے اولمپک کھلاڑیوں کے ڈائیٹ کا ایک پرمک حصہ ہے منگولیائی اتحاس کا سب سے کامیاب شاسک رہا چنگیز خان بھی جنگ کے میدان میں اپنے سینکوں کے ساتھ سیبک تھورن کا سیون کرتا تھا یہی کارن تھا کہ چنگیز خان کی سینہ لمبے سمیں تک پوری طاقت سے یدھ کرتی تھی سیبک تھورن کے اس ایتحاسک پچھ کا کارن ہے اس میں پائے جانے والے ایک سو نبے سے بھی ادھٹ پوشک تکتوں جو اسے زمین کے اندر دو سو فیٹ تک جانے والی اس کی جڑوں سے ملتی ہے سیبک تھورن میں کریٹی نوائیڈز انٹی آکسیڈنز ویٹیمینز کھنیج اور فلیبو نوائیڈز سہیت بہت سے سرکشاتمت تک تو پائے جاتے ہیں سیبک تھورن سبھی فیٹی ایسیڈز یعنی اومیگا تھری سکس سیون اور نائن کا مکھے سروت ہے اومیگا تھری سکس سیون ایوام نائن ہماری سوست دل اور توچہ کے لیے ایک درلب اور مہتپون گھٹک ہے سیبک تھورن میں سنترے سے بارہ گنا زیادہ ویٹیمین سی گاجر سے تین گنا زیادہ ویٹیمین اے سبھی پرکار کے پھلوں سے زیادہ ویٹیمین ای اور جنسنگ سے پانچ گنا زیادہ ایس او ڈی پایا جاتا ہے انہی گونکاری تتوں کی وجہ سے سیبک تھورن کی اور ایک ویلیو لگ بھگ سکتر ہزار سے بھی ادھیک ہے آج سیبک تھورن پر پورے ویشو میں ایک سو بیس سے بھی زیادہ ویجیانک ادھیان ہو چکے ہیں انہی ادھیانوں کے آدھار پر پورے ویشو میں سیبک تھورن کو ایک سوپر بھل کے روپ میں جانا جاتا ہے سیبک تھورن کے انہی اتتم گونوں کی وجہ سے اسی کے دشک میں روسی انترکش ویبھاگ نے بھی اپنے انترکش یاتریوں کو سپلیمنٹ کے طور پر سیبک تھورن دیا تھا تاکہ انترکش یان میں یاترہ کر رہے ان ویجیانکوں کی اورجہ بنی رہے اور وہ وکرن سے بچ سکے انہی گونکاری تتوں سے پریریت ہو کر سورگیے رمیش خننا نے اپنے بائیو سائش کمپنی میں سیبک تھورن نے ہی سہی معنیوں میں بائیو سائش کے نام کو سارتھک کیا بائیو یعنی جیون اور سائش یعنی سرکشہ گھیرا جیون کا ایک ایسا سرکشت گھیرا جس میں مانو جاتی سوست اور سکھی رہ سکے آج بائیو سائش کمپنی اپنے اسی سدھانت کے آدھار پر سورگیے رمیش خننا کے مارک درشن اور شریہ ارجن خننا کے انبھاو کے ساتھ بیٹے دس سال سے سیبک تھورن پر ریسرچ کر رہی ہے سورگیے رمیش خننا کے اسی سوچ کا نتیجہ ہے کہ آج بائیو سائش کے چمتکاری اتپاد سے لابانویت ہونے والے جن سموم کا دائرہ بڑھتا ہی جا رہا ہے اور بائیو سائش مانو سماج کے جیون کا ایک مکھے حصہ بنتا جا رہا ہے بائیو سائش کمپنی کو عام جن مانس کے ساتھ ساتھ بھارت کی جانی مانی کمپنیوں جیسے ہوم شاپ ایٹین اپولو فارمیسی اور فیب انڈیا کا بھی وشواس پرابت ہے اور دو ہزار ساتھ سے بائیو سائش ان کمپنیوں کے لئے اتپاد تیار کر رہی ہے اس کے ساتھ ہی دو ہزار پانچ سے بائیو سائش یو ایس اے یو کے ہوم کاؤں اور یو اے ای جیسے دیشوں میں سیبک تھورن کا نیریات کر رہی ہے یہی کارن ہے کہ آج بائیو سائش سیبک تھورن سے اتپاد تیار کرنے والی بھارت ورش کی سب سے بڑی کمپنی بن گئی ہے اور یہی وجہ ہے بائیو سائش کے اتپادوں کی گڑھمتہ اور بائیو سائش کے اتپادوں کی بڑھتی لوگ پریتا شروعاتی دنوں میں بائیو سائش کے لئے سب سے بڑی چنوٹی تھی گراہکوں کا وشواس جیتنا جو اتنا آسان نہیں تھا اس لئے بائیو سائش نے شروعاتی دنوں سے لے کر آج تک اپنے اتپادوں میں کسی بھی پرکار کے بدلاؤں سے پرہیز کیا تاکہ بائیو سائش اور بائیو سائش کے ساتھ جڑنے والے گراہکوں کے بیچ ہمیشہ بھروسہ بنا رہے اس لئے بائیو سائش نے آج بھی اپنے اتپادن پرانالی کو نہیں بننا آج بھی بائیو سائش کے ادھتر اتپاد مشین کے بجائے ہاتھوں سے تیار کیے جاتے ہیں بائیو سائش کمپنی اپنے اتپادوں کی گڑھمتہ کو برقرار رکھنے کے لئے سو پرتشت شدھ جنگلی سبت تھورن بیری وہاں پراکرتک انگریڈینٹس کا استعمال کرتی ہے یہی کارن ہے کہ بائیو سائش کے سبھی اتپاد شدھتہ کے ہر ایک پیمانی پر کھرے اترے ہیں بائیو سائش کے سبھی اتپاد FSSAI اور FDA کے دوارہ پرمانک کیے جاتے ہیں بائیو سائش کمپنی کو اچھ اتپادن کے لئے ISO 22716-2007 اور World Health Organization WHO پچھلے دس سال سے سبک تھورن کے پرچار اور پرسار میں جڑے بائیو سائش کمپنی کے ابھوت پورو یوگدان کو دیکھتے ہوئے انتر راشتریے سبک تھورن association نے بائیو سائش کمپنی کو 2015 میں سمماند بھی کیا ہے موسیقی موسیقی